اسلام علیکم دوستو ممیدہ آپ تمام دوست تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے آج میں سب سے پہلے تو ویلکم تو مائی چینل نیو جنریشن ون ٹو ٹری دوستو آج الیکٹرونک آڈیو کے حوالے سے میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو لے گا رہا تھا اور یہ ویڈیو ہے بیسیکلی بیس اینڈ ٹریبیل جو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آڈیو بورڈ کے اندر بیس ٹریبیل کا آپشن ہوتا ہے تو آج ہم اسی بیس ٹریبیل کے حوالے سے بات کریں گے کہ کون سا سرکٹ بہت اچھا ہوتا ہے جس کی ساؤنڈ کی کالیٹی بیس وغیرہ بہت اچھا ہوتا ہے آج ہم اسی بر بات کریں گے اور میں آپ کے سامنے دو طرح کے بورڈ آپ کو میں دکھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ کون سا بورڈ آپ کے ایمپریفائر کے لیے بہتر اور اچھا ہوگا دوستو دو طرح کے بورڈ عمومان آپ نے مارگیٹ میں دیکھے ہوں گے یہ ہوتا ہے ٹرانزیسٹر والا اس طریقے کا سی نو سو پینتاریس اس طرح کا بورڈ ہوتا ہے بیس ٹریبیل کا اور دوسرا ہوتا ہے اس طرح کا آئیسی بھانا جس میں ڈبل فائف سوری ڈبل فائف ایٹ آئیسی کا استعمال کیا جاتا ہے اور ایک بیس ٹریبیل کا سرکٹ بنایا جاتا ہے تو یہ میرے پاس دو ٹائپ کے ہیں دونوں بیس ٹریبیل کے ہیں ایک میں ٹرانزیسٹر ہے اور دوسرے میں آئیسی ہے یہ جو سرکٹ ہے میرے ہاتھ میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس میں دو آئیسی لگائی گئی ہے بیس ٹریبیل کی اور یہ ہے مونو چینل کا اسٹیریو نہیں ہے لیکن اس پر دو آئیسی لگائی گئی ہے اور دوسرا یہ اسٹیریو چینل کا ہے اس میں دو ٹائپ دوسرا آپ کو یقین ہے نظر آ رہے ہوں گے اور کچھ اس طریقے کا بھی آتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھا اس طریقے کا بھی آتا ہے اس میں بھی ٹو ٹائپ ایٹ آئیسی لگی لیا تو دوستو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم بیس ٹریبیل کا سرکٹ لگاتے ہیں اپنے اپلی فائر بورٹ کے اندر تو اس میں ہمیں آ جاتی ہے ڈسٹورشن کا مسئلہ دیتا ہے اور کسی کسی بیس ٹریبیل کے اندر ساؤنڈ کی قولیٹی اچھی نہیں ہوتی ہے کسی میں بہت اچھی ہوتی ہے تو آج ہم بات کریں گے اس پر کہ ان دونوں سرکٹ میں سب سے بہترین جس میں ڈسٹورشن وغیرہ نہ ہو ہمیں وغیرہ نہ ہو ٹرانزیسٹر بیسٹ ہے یہ آئی سی والا تو آج میں لمبی ویڈیو زیادہ نہیں کروں گا بہت زیادہ شورٹ کٹ میں میں آکھ پہ ہوتا ہوں گا دوستو یہ جو ٹرانزیسٹر والے جو سرکٹ بنایا جاتے ہیں بیس ٹریبیل کے سوری ایک نٹ دوستو یہ ٹرانزیسٹر والے جو سرکٹ بنایا جاتے ہیں بیس ٹریبیل کے ان کا ساؤنڈ بھی اچھا ہوتا ہے لیکن اس میں ہمیں پروبلم رہتے ہیں آپ کہیں کبھی زور لگا لیں آپ ہر طرح زور لگا لیں کہ اس کی ہمیں کس طرح سے رکھیں لیکن اس میں ہمیں جاتے ہیں یہ جو سرکٹ ہوتا ہے یہ ڈول پاور سر بیل سے جلتا ہے ٹویل زیرو ٹویل بارہ زیرو بارہ پندرہ زیرو پندرہ پندرہ سے اپر آپ اس میں پرند آتے ہیں پھر یہ ہیٹ کر کے مزہ نہیں آتا جل جائے گا خراب ہو جائے گا اچھا یہ یہ جو بیس ٹیبل کا سرکٹ ہے جو ٹرانسٹر والا ہے یہ بارہ زیرو سپلائی سے چلتا ہے یہ کہاں لگایا جاتا ہے جہاں پر جو آپ کا امپریفائر کا بورڈ ہے اس کی سپلائی بارہ زیرو کی ہے جس میں سنگل سپلائی کا بورڈ ہوگا اس میں یہ بیس ٹیبل کا سرکٹ استعمال ہوگا لیکن جہاں پر ڈول سپلائی کا بورڈ ہے جیسے تیس پچپن ہو گیا تیس پچپن میں ڈول سپلائی کا بورڈ استعمال ہوتا ہے تو اس میں بھی یہ لگ سکتا ہے لیکن ہمنگ پروبلم رہے گی اس میں اور اس میں جیسے چواریس چالیس ہے لیکن اس کی پاور سپلائی ڈول ہے یہ آئیسی بارہ یہ بارہ زیرو میں بھی کنمٹ ہوگی بن سکتا ہے لیکن وہ بات نہیں رہتی ہے لیکن جو اگر آپ ڈول پاور سپلائی کے ساتھ اسے بنائیں گے تو اس کی ہمنگ بلکل بھی نہیں ہوتی کوئی ڈسٹورشن مغیرہ نہیں ہوتا اور اس کا ساؤنڈ بڑ ڈیسینڈ ہوتا ہے بہت اچھا ساؤنڈ ہوتا ہے اس کا سافت ساؤنڈ ہوتا ہے تو آپ سنگل سپلائی والے بورڈ پہ بھی اسے ڈول سپلائی دے کر یوز کر سکتے ہیں اور اسے بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اس میں ہمیں پروبلم رہے گی اس کا ساؤنڈ اچھا ہوتا ہے بلکہ یوں کہہ لیں کہ تھوڑا سا لاؤڈ ہوتا ہے اور اس کا ساؤنڈ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اس سے زیادہ اچھی قوالیٹی اس کی ہوتی ہے کیونکہ اس میں ہمیں دسٹورشن کا مسئلہ نہیں رہتا ہے تو دوستو آج یہ بات ہی آج ویڈیو بنانے کی سمجھانے کی کہ اگر آپ کے پاس 44-40 سے 0-12 سے آپ اسے چلا رہے ہیں یا بیٹھتی سے چلا رہے ہیں تو اگر آپ خرشہ بچانا چاہتے ہیں تو آپ یہ سنگل سپلائی کا لگا لیں اگر آپ کہیں گے تو اس کی ویڈیو میں بنا کر دکھا دوں ڈائیگرام بنا کر دکھا دوں گا آسان طریقے سے کہ بیس ٹیبل کے سرکٹ کیسے بنے گا on your request اور اس کا بھی اگر آپ کہیں گے تو بنا کر میں دکھا دوں گا آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو آئیسی والا سسٹم ہوتا ہے آئیسی والا جو بیس ٹیبل ہے جہاں پر آپ کا ڈوال سپلائی ہوگا وہاں سے استعمال کریں گے جیسے تیس پچپن ہے ٹو ایسی باؤنسو ہے ڈی دس سینٹالیس ہے ٹرانسٹر ہے یہ ڈوال پاور سپلائی سے ورک کرتے ہیں تو اس پر آپ یہ لگا ہے تو زیادہ اچھا ہے یہ بھی لگ سکتا ہے لیکن ڈسٹوشن پرابلم رہے گا تو دوستو آج کی ویڈیو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں یقیناً آپ کو میری بات سمجھ آگئی ہوگی اور اس کے حوالے سے اور کچھ پوچھنا ہے آپ کو الیکٹرونک کے حوالے سے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں اپنے چینل پر ہوم ٹیٹر کے بیس کا جو سرکٹ بنتا ہے ٹو 4558 آئیسی کے ساتھ اسی آئیسی میں تو اس کا بھی ڈیزائن میں نے بنایا ہے یہ وہ ڈیزائن ہے جو میں نے وہ ڈیزائن بنایا تھا بیسک ڈیزائن جو آج کے لئے یوٹیوب کے اوپر ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک بہت بہترین جو شاید کسی نے یوٹیوب پر نہیں بنایا ہے ایک اچھا بیس لو پاس فیلٹر اگر آپ کہیں گے مجھے کہ مجھے ڈیزائن چاہیے تو میں اس کے لئے بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا اور آخر میں ایک ریکسٹ اگر ممکن ہو سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں دوستو یہ صرف حوصلے کی بات ہے اور لائک بھی کریں آگے ویڈیو شیئر بھی کریں تو مجھے اجازت دیں اسلام وارد شکریہ